ساتھ گروہ گریب نواز سچے پاتشا جی دی ساجی نواز جی گروہ روپ گروہ خالصہ ساہ سنگت جیو ساہ سنگت گاج کے بلاو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی خطے پیارے خالصہ جی آپ جی نے ساتھ گروہ جی دی پیوی ترگوز ساج کے گرم کھا پاسو سونے بچار سونے ہم آج جا پاں ایک مہان جو دے ساتھ گروہ گریب نواز جی دی یاد بھی منا رہے ہیں جو بڑے پارے دردتا نیچے دے سہت ساتھ گروہ گریب نواز جی دی چلائی ہوئی مان مرجادہ نو قیم رکھ دے ہوئے سرکار والوں کیتے ہو حکمہ دے رمتہ پاسنوں موں توڑما جباب جندے ہوئے جنہ نے قوم دا بڑا پاری سے رچہ کیتا اپنی مجودگی دے سمیں ویچے سریعناند پور صاحب وکے جتے دار ہندیاں ہویاں گیانی گردیار سنگھ جی اجنوحا صاحب جنہ دے اج بارسی منائی جا رہی ہونا دے نگر اندر جی سویڑے کیسگر صاحب دے جتے دار سان آج ورطمان سمیں دے ہندوستان دے راشتر پتے او سویڑے پنجاب دے مکھ منتری سان اپنے پروارد جیاں ویچوں ایک جی دی شادی دے سبند ویچوں تھے پہنچے تے کہا کہ جتے دار جی اسی اندکار جی کہ اس گھر صاحب استانتے کرنا ہے جتے دار نے پوچھیا کہ جڑا لڑکا ہے کہ یہ ثابت صورت ہے کہنے لگے جی لڑکا تھا ثابت صورت نہیں کہ اس دار اپنا دار جی لڑا کٹیا ہویا ہے کہنے لگے جتے دار صاحب دی کہنے لگے کہ میرے تھے پرمک سیوا دار ہندیاں ہویا تو تاک اول مکھ منتری ہے ہندوستان دی پرائیمنٹری آکے کہے کہ اس ثابت پاتدرہ اندکار جی نہیں ہو سکے گا وہ جواب دتا سی گروہ کے جو دے نے اسے مکھ منتری دی کار نہیں مننی کیونکہ گروہ صاحب حکم پائے کہا ہوں کو دیت میں نہ پائے مانت آن نہ گروہ کے سکھنے کرے کسی نو پائے دینا تو نہ کرے کسا پائے مننے سکھ دیئے پکی نشانی ہے جے ڈردہ ہے تو سکھ نہیں جے سکھ ہے تو ڈر نہیں پکی دردہ سہت نشانی ہے گروہ کے سکھ دی پوستو پچھوں سامانتے گروہ صاحب دی ہور کرپا ہوئی پوستر استان سری اکالت ساکھ ساو دے جتے دار دی سیوہ گرمک پیاریا نو پرابت ہوئی سیوہ سمال دیا سار میری پیر دے مالک دے سکھار نو حردے وچھ وساکے دنیا وچھ ہو روی ایس استان نو سکھار سہت پرفلت کرنواستے اپنے والوں پورا جتن کیتا ہے پوست جتن دوران کو جکباد ببالکنیا پاسا تو شڑ پیا سرکاری طورتیں سمن جاری ہوئے فیلان کاغ جیتھے آئے صدی آگیا جتے دار گیانی گروہ دیال سنگری اجنوحا صاحب گروہ پیاریا نو کی اتر دتا سی اے نہیں کہا کہ میں ایک ممولی جہا سکھ ہوا ہاں سنگت واسطے کرنا کڑا بھی وڈے تو وڈا بھیلا فرج بڑھن دا ہے پر گورنمنٹ اگے سیکھ کی تے چوک کی جاوے پیرا کال تک ساو دا جتے دار خالصہ جی اوہ سویڑے اتر میڑے آگوں سرکار نو اے کہہ دکھا کہ تسی چوٹھی سرکار دے نوکر ہوں چنڈی گاڑ وارے ہو تسی چوٹھی سرکار دے نوکر ہوں میں سچی سرکار میری پیرد مالک صاحب سری گروہ حرگمین صاحب جاہ شوٹا جا سیوہ دار ہوں میں اوہ سرکار دا سیوہ دار ہوں جس سرکار نے چوٹھی سرکار دوں لوہے دے چنے چبا کے سب سکھایا سی اے سمنا دی میں پروار نہیں کر دا ہے جے میرے کوڑوں کسے نے کوئی گالا پوچھنی ہے جہاں بیٹھ کے کوئی وچار کرنی ہے وہ سری اقال تک صاحب تے آکے کر سکتا ہے میں چوٹھیاں کچہریاں دے جا کے کدے بھی اپنے آپ کو پیش نہیں کرنگا خال سا جی آج اونا جو دے آن دی یاد وے چاپاں اکتر ہوئے ہیں کیونکہ اونا وے چے دردتا ہونی عواش میں جروری سی اونا دے جیڑے بجرگ سی بابا اکالی فولہ سنگ جی سی اونا دی بانس وے چے اونا جو دے آنے جانو ہوئے ہیں تے جیڑے بابا اکالی سنگ جی فولہ وارگے بابا فولہ سنگ جی اکالی جو دے آنے کچھے بھی وڈے تو وڈے مراتبے تے سی ایس تھاندے ستکارنوں مکھ رکھ دیا ہویا سجا دین تو سنکوچ نہیں کیتی جے اونا نے سنکوچ نہیں کیتی تھے اونا نے کھون وچھ انکھونی ستے سے دی جروری سی سو کارسا جی اونا نے یاد آج منا رہے ہیں ساتھ گروہ کرپا کرم جس طریقے دے نال دوہاں ہی تختوں دے اوپر رہ کے سیوا اپنی جندگی وچھوں جو دینے نبائی ہے ساتھ گروہ کرپا کرم جو بھی اتھوندہ سیوا دار بنے تے ہے اونا تے ساتھ گروہ کرپا کر کے آپ سیوا لینڈ اے ساتھ گروہ دے چارنوچ ارداسا تے سکھ کومنوں اونا سچ خندواسی گروہ پیارے جتے دار سن سہبان گیانی گردیال سنی اجنوہا تے پورنیا تے چلن دے سانو بسمت بخشن اے گروہ دے چارنوچ ارداسا تے اونا گرمکانوں اے ساری سنگتوالنوں اے شرنانجلی ہے پر سکی شرنانجلی میں صحیح سمجھیں گا جے اپنے ویچیوی او گروہ کے پیارو انکھ جاگ پوے کہ کسے وجیر دی کسے راج دی پروار نہیں کرنی وہاں میں کڑاوی بڑے تو بڑاوے گرمت دا تیاغ کدے نہیں کرنوں گا اے اپنے چڑھتا ہونی اتیانت جروری ہے سمیدی مجبوری دے کارن میں بہتا نہیں بول دائے اکو بینٹی ہور کرنگا تیجیڑا سجن کا نیڈا چو آئے ہوئے ہن انہا تمہیں خیمہ بھی مانگ دائیں انہا نے اپنے خیال پر گٹ کیتا سی کہ ایسی کچھ چیزیں تو آڈی ہیں باہر گران کر کے لے جانے ہیں چاہوں دے ہاں اگر بہت کویڑا ہو چکا سمہ آیا تے کہ تی پھر انہا ریمیاں دی اس اچھا نوں پر چار روپ ویچ پوری کرنے کوشش کرنگا ہنے 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 پائی افتار سنگ جی جنہا نوام سو داکھیں وارے کہہ کر کے ریمی اوسع لاکر جان دے ہن ایتھے پچنگی روپ میں جو بول رہے سی انہا نے بھی اخبار آسبندی کو جگال کہی ہے خالصہ جیے گلہ نمیہ نہیں اتیاز پڑی رہے اتیاز وچوں کئی گلہ ایسیاں مل دیں گے ہیں جس انہوں بیگ کے کئی پرکار دیں گے شکاں فر دیں گے پر اوہ آج داستے واپن کمنوں پر تیت ہویا کہ ایسے طرح اوہ گرمتھاں کارانے کسے نے مانمت کیتی ہے جاں اوہ نا دی لکھت تو پچھوں کسے نے اوہ نا جو دیاں دی اکل نو کلم نو داگ نوانوائے تے اکریتی دیا پندیتیاں کجھ پاگتی دیا افسوس نار کرنا پہندہ ہے مہاشا پر اس بارے نہیں کیونکہ جڑا ہائی اگے ورد اولے بارے تک گلہ کرنے میں سمجھ دا کوئی بہتا جوگ نہیں سو گصہ نہیں افسوس جرور ہے خاص کر کے اجیت اخبار تے کارلی پر ترکتے جیسنو ساری ہی سکھ قوم تے وشیست اور تے پنجابی مان دے آئے کہ کسے نہ کسے تریق نارے پنجابی دیا دو اخبار رہا ہن تے چنگے پلے داہ دے جیمنتوں بھی جانوے بندہ کے ہو جائے پر پتہ نہیں انہیں نے کس گلامی دے دین ہو کے ایک کالمدی ایک لین واد ہتی ہے اکھے جدو حردیف سنگھ دے درشن کیتے جرنیلسوں نے اجیت لیٹ لے کا جارو یار روکیا دوجہ اخبار پر انہیں نہیں لکھ دیتا ہے فوٹ فوٹ کے روکیا خالصہ جی کسے بندے نوں پتہ نہ ہوئے اوہ دے بارے کوئی ایسا خیال نہیں ہندہ پر جان بوڑی کہ کوئی کشامد کر کے ہو جی گال کرے تے اوہ دے بارے کزن کرے بچار آ جاندہ ہے سنگتنو بھی یہ سوچ لانا چاہیدہ ہے جیڑی ٹکسار سیس تارتو لتھن دے باوجود سیس تڑیتے راک کے اپنے پارننوں پوریاں کرنواتے تینمیل تورکے ہرمندر صاحب دی پویتر تنوں قیم رکھنواتے اے تھے پہنچ سکتی ہے جیڑی ٹکسار بند بند کٹوا کے سکھنی ساہدیاں سوڑا آشٹ پدیاں پوریاں کر سکتی ہے سوڑی ٹکسار سوڑی ٹکسار کالی پتر کا نو میں کھبر ایک کال دیتی سی او تا شاپی نہیں تے جیڑے وچا پگاں وارے نو داگ لگنا ہے کہ اس داڑے وارے نو داگ لگنا ہے او شاپ دیتی ہے میں کالے کھبر دیتی سی لکھتی روپ بچنی تے ایٹھے بول کے بھی کہ خالصہ جی سکھا نوے سوچنا پوے گا بھی اسی سیرتے پاگ سجا کے دستار سجا کے ساپ تو سوڑ تا راکھ کے شہرہ تے پندہ شڑکہ تے وچرنا ہے کہ جاں سیرتے ٹوپی لے کے تے داڑیاں منا کے وچرنا ہے تے فہنسلا قوم نے کرنا ہے ایک خبر تا دیتی نہیں تے رون دی دے دیتی کیڑے ملکھنے میں نے روندہ دیکھیا ہے میں اخبارہ وارے نو کہنا چاہوں دا ہاں تے خاص کر کے گورنمنٹ نو جے انہا دے دینوں کے کوئی گلتی ہوئی ہے تے پھلیکش ہوئی ہے تے پھر تا کوئی گل نہیں یہ ادینگی سہت ہوئی ہے تے پھر میں دس دینا چاہوں دا ہاں مانتا نہیں ست گرو دے آسرے تے اوٹ تا کہن دا ہاں باند باند کاتے کے ویکھو سیرتے اگلا کے ویکھو آرہ چلا کے ویکھو یہ تا میں نہیں کہن دا میں جاپ کروں گا کیونکہ مان دی گل ہے پتا نہیں ست گرو پروازن گرو سمرتھ ہے پر مو بچو سی ایک ویرہ کھڑا دیو ایک ویرہ ہائے کھڑا کے تا بکھا مو ہو تے قید انہاری پو بامار کے روپیا وہ جیسے منوکھ دی ڈیوٹی ہے کہ ایک اوم کار تو لے کے اٹھارہ دس بیس ٹک ایک ایک کھر دا وکھیان کرنا کتھا کرنی ہے اے اوتپتی کی ہے ویتپتی کی ہے تھانکہ کی ہے پرمان کی ہے ساکھنیاں کی ہے اے دا سندانت کی ہے جیسے منوکھ دی ڈیوٹی دسندی ہوئے ہیں وہ منوکھ کرے رو ساگدہ کی بانی نے فیسرہ کر دکتا ہے جو میں پچھا روپ سی سو میں مول نہ پایا ساتھ گروہ گروہ عمرداز صاحب جیسے ساتھ دیوٹی سندردی دوارہ ایک کہہ رہے ہیں تے ساڑے پراب جو رہ گئے اے لے کر رہے ہیں جی کہ سامت جی لے کر روپ پہے اے نرکتہ آریہ سے یہاں بھی ہے وہ بمار کے روپیا گیا کاروڑی کیس کھلار کے روپے گی اے سرکار نہیں روپے گی اے گروہ گوہ مسلم صاحب سچے پاشا ہی چلائی ہوئی ٹکسارہ خالفہ جی اے نا پل اکھین رچ نہیں کرے بھی پڑھنا میں پانیات بولن دا سنکوچ کیتی سی پر کئی سنگتہ بچاریاں جاکے میں نکڑ گے سنتی جی تسری روپے میں تنکی نظر سے آئے اکھے اخبارانے میں کنے ویرہ بینتی کر چکے ہیں بھی اخبار کوئی اکال پرکری تروں علاہی بانی نہیں ایک کسے منکڑی پیٹ پورتی دا کسادن ہے پیسہ کمان دا کسادن ہے کسے دے ہاتھ پیچی کالم ہے کاغ جائے وہ جو مرجی لکھی جاوے ایکشن لینوات ہے کوئی نہیں ہاں سما کے تیاؤ تو پھر ریکھی جاؤ میں نوے پتہ لگا ہاتھ پتہ لگا تو چیند میں گلتی نہ کرا تجھے ہوئے تو معافی سنگت بخش دے دن پکے یاد نہیں مہینہ کو گیا ہوئے گا ایک خبروں نے دیتی سی اکے گروہ رامدہ صاحب جی دے لنگر دا جڑا سمان ہے وہ مٹے پہنچ گئے داسبور یا مونگی دیاں تیر بھی اس طرح وہ ہر پجن سنگھ آرتیاں بھی جگرامہ والا جہندہ ہے بانک سنگھ سرپانچی بھی ملک والا جگرامہ تسیل دے چریندہ وہ جہندہ ہے وہ سمان مٹے لازتے دیکھے گئے آپ تراکتے لازتے گئے میں ہتھو نہیں کسے چیزوں لائے وہ شرارت کیتے بھی کسے طریقے ناڑا کالی دالتے پھر ڈرامہ والا کے فوٹ پہ جائے یہ ہو جان لوگ کا میں وارنگ دینے چوندہ ایک خبران تا بشاک دے لوگ اخبار تے اکھر تا لکھیا جا سکدہ بھی روپیا ہے پارے پتہ نہیں کیوں تا ہمارنگا پہنی ہے میں تا ہمارنگا نہیں ساڑا پشوکڑی پتیاں تبیہ تے بیند دا ہے باند باند کٹوان دا سولانیا سے جانتے سوندہ ہے کوئی اوز پشوکڑ وارے ہیں مونے تسی وارنگ دن دے ہوں خالصہ جی تو انوے کے بیند تی کرنی چوندہ تا شاہد دے سبند وچے ہردیش سنگھ بارے تسا سوندے ہے پاہی چندن سنگھ جی راڑے وارے آبا ہے گروہ کلیران وارے بابا جی ہے او نالا سیوہ دار تھی تے جدو میں جوتھوں آیا نانکنواہ دے وچوں اوہ ایک خبر میلی سنگھ سنیاں دیکھے گیا ہے باہ سے چلیا گیا پریمی اداس کے تیر نہم سنگھ ترنا دال والے ہیں انہوں نے بھی کل کے را پایا انہوں نے بھی پلیس نے کل کے رہے ہیں اوہ میں پوچھیا کارن کی دس ہے بابا جی انہوں نے تو انہوں کہیں گے لیا کہ انہوں نے پوچھیا پلیس والے ہیں نے بڑے کوریاں اکھران دیچی کہ جیڑے سنگھاں داو تھے مقابلہ ہویا ہے اوہ سنگھاں وچھے جاکھنی سنگھا ہے اوہ تو ہاں دی جیپتے بیٹھ کریا تسیدہ سکتے تیجیڑی کلیرہ مارے انہوں نے جیپتے حملہ کیتا ہے بولے تے حملہ کارن کو پچھوں کہنے دے جیسا پلیکھے وچھ کر لیا سیدھا جانے سکتے یہ ہوئی جیپ ہے انہوں نے کوئی سوجہ نہیں پلیکھے پلوکے دی پاہی چارت سنگھل دے آنے دلے وچھے بولے ساتھ گوڑیاں لکھاں جماریاں پلیس نے پانچ ایک لاتوچ دو ایک وچھے تے پچھوں جاکے پشان کے کنی ساتھ پلیکھے چھواجگیاں پتہ نہیں لگا اوہ لدیانے ہاں سپتہ داخل کروا دیتا ہے اوہ تو جرا کر آمو انتوں چوک کے فروڑ کر لے گے اوہ تو جاکے قتل دا کیس پا دیتا ہے آج سورجن سنگھ جی ٹھیک دار لدیانے وڑے آئے سی اوہ دا پتہ لنگا لاتوچ پاگ پہ گئے تے جے پوچھے آوی کیوں ماریاں جے پلیکھے چھواجگیاں جے اوہ کلیرہ ماریاں ماریاں پلیکھے چھواجگیاں تے بابا کان سنگھ جی ہونو دا ہی مار لگے سی اوہ ننو لگیا پتہ ہو تیار ہو گے اوہ آنے ٹھیک چپ کی تنے واجہ آنیاں دے واجہ آنیاں چلا ہو تیار پھر اوہ تو آئے ایک جو باگے پرانے دا لگے پینڈ ہے اوہ تھونا سرپنچ سی اوہ دی لاتوڑیا تھوڑے دنی ہوئے اوہ دی جدی جایدہ دے چھ دکان ہے اوہ دی آب دی تے ایک ہندو نو انہیں کرایہ تے دیتی ہوئی سی تے کرایہ لین واسطے گیا اوہ شاہوکار دا ریستے دار تی ٹھانے دار ہوتے لگا مونے اوہ کہا لگا سردار جی تُسی بیٹھو تے میں پیسے لیا کے دنے تے ٹھانے دار نو جاکے کہنے جیڑا کرایا میں جاکنوں دے نا ہے اوہ توں لیا تے دی لاتوڑ دے اوہ نو پھڑ کے کٹی آزی لاتوڑی کی داہ دا وڈا پائی کدرتی ہو تھے آیا ایسی شہر تے منڈی چاہے اوہ نو پتہ لگا سنگت کو جاکے لگ دی سی اوہ نے جاکے سنگت کٹھی کر کے روڑا پا کے کہہ را پایا ہے تے اوہ نو اندر کوئی کوئی سواہ ساوے بھی ہوش پیا دی ایس پی نو موگے تو سدی آگیا پوچھ پر تاڑ ہوئی کاندار نو پوچھے دا گناہ کی سی انو کٹی آئی نا کیوں کیوں مرنا ہو کیتا ہے کہیں دا جیا کہ دکاندار نو گانا کردا سی آہ حالت ہے تے میں کالا خبر دیتی سی آج بھی میں انو ایک پکا پتہ لگا ہے چنڈی گھر توں آج جاکریہ گیا ہوا نے مکمتری پنجاو دا دلی نو اوہ سلاہ لین گیا پٹرانی دی بھی ایسی نانک نواز تے حملہ کریے کہ نہ کریے تے انہیں کوششان جاری ہاں اے کالاوی میں خبر دیتی سی اخبار نے تا شاپین ہی گی تے روندہ کوروی بنا کٹ کا انسلا کر کے شوشا شردتا بھی کہے تریکنہ پندران والے تو لوکی نفرت بچا جان خال ساری کود نکھوٹے نانک کوڑ کساچ رہی رہنے کالاوی خبر دیتی سی آج بھی کہنا چاہو دا کیوں کہ پندران والے ویرو شہران والے ویرو تے مائیو پائیو ایک گھر چہتے رکھے ہو سبر بہت کر چکے ہیں مشکل ہون جارنا جارانگے ویسے سانتہ نے کیا بھی جار کے چلنا ہے چانتی رکھنی ہے چلانگے تھوڑا تھوڑا پر ایک بینتی تو انہیں جرور کردائیں چانتی رکھے ہو تے تیاری بھی رکھو جیس دن پتہوں لگ جاوے کہ دربار صاحب دی حدود اندر پولیس نے تکسان نو تے پانتھ دے مکھی سانتو آبا چانسنگ دی لونگو والنو تے اے سستان دی بیاروی کرنوا آتے تے سارے انو ختم کرنوا آتے حملہ کردتا ہے میں دردتا سہتا اپنی جمعے واری نوڑے گال کرنی چاہوں دا کسا دے جمعے لاکے نہیں کہ جتنے نوجوان تے بجور کی جو کچھ کر سکتے ہو جیڑے سیکھ سیکھ وکھری قوم دی وروتہ ویچ لگے ہوئے ہیں سکھی سروپنو پیڑی نگانا اور تاک کے تے پھرکا پراستی فلان ویچ لگے ہوئے ہیں جیڑے سکھنا خون پیمتے تلے ہوئے ہیں جیس دن ایتھے حل لائے کردے ہیں تو انو پوری تسلی ہو جاوے کہ انہیں حملہ کیتے ہیں او اس دن میں سمجھیں گا تو اڈا ساتھ گرو گرانسا جیتے نہیں چا تے دا سناڑ پیار تاں ہوئے گا جیس شہرہ تے پندہ ویچھوں ایک ایک گرو کا گرو گرانسا جا نیند چون چون کے ماروں گے تاں سوال ہونا پر اے نہیں کہ کوئی اینے جا کے کہے دے ہوئے تے کبرات ویچھ نہیں ہونا جیس دن اونو جکین ہو جاوے کہ انہیں کام کیتے ہیں پر ایک تون ہو روی ہاتھ جوڑ کے بینٹی کرنا سماوٹی ویچھیں اے نائے پر لیکھے جی پہے جوڑی چار شپاہ جان دو سو جانا ہزار نام تو میں نو پھڑ کے لے جانگے اے مانویت میرے بھی بہت چردہ پڑے ہیں اے جی چنٹا نہ کرو کرے تسیہیں اے نا نو یک وینا ہون دے سی کے رائے اس پاس نو ٹیریاں لاکھے ٹراک پرکے توڑ دا دیکھے نا دیکھنے ہیں اے نا کھال کرو یہ انہیں چوک کے لے جانگے ہاں مرے نو ضرور لیا سکتا کوئی نہ کوئی کہتے ہیں اوہ مٹی ہونے 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 سبند کوئی نہیں جلو تاک سریر میں چسواس ہے میں نیچے نہ کرنا چاہوں دا پاہمیں بھی تی لکھ بھی ایک بند آرہے پولیس جہاں اندھا نو پھڑکے نو لیا سکتے ہیں گروہ صاحب دی کرپا پر تیہ نہ ہوئے آہو نہیں سجن کوئی بولے سی میں نے ستکار کرنا سارے ہونے کئی باری کیا جاندہ سانت جی جو کہوں گے کروں گے پھٹے چوک دیں گے مگے لگتے چراکے رکھے کتے ہیں اندھے چوکے لے ہونے ہیں وہ کتھوں لے ہونے چوک کے ہیں تے گاں رکھنے کتے ہیں وہ پہنے ننگنیا کر دیتے ہیں اسٹ دی بیادی بھی کر دیتی سروپ سار دیتا ہے مشان صاحب دلی چوڑ دیتا ہے گردوار آٹا دیتا ہے سروپ چوک کے شڑکتے سٹ دیتا ہے مردوشے سنگھ مار دیتے ہیں پہنے نو ننگنیا کر کے دعو کے پینجر تو رہے گیا کال کھورد ٹھانے وے ویچ وہ تے بی بی نو ننگنیا کر کے پتہ نو پر پایا گیا مردوشے سنگھ نے موچ تماک کو پکیا گیا نو جان ودیار تھی انہوں نجر بند کیتا گیا پاٹ تیر کے لون پر رہا گیا تو وہ پھٹے چکنے کا دو ہے پہ سانو آن کے قیدنے ہیں ایک کا رات پریمی آ گیا بابا جی فلانے تھا سروپ انہوں آگل آجتی میں توں کچھے تھی آجا جی میں کوڑی ہیں تو میں کھا انہوں نے تین نو لاری ہے پھر چنگے نرم آگے تو میں نو دسنہ ہے سانو جی نے دسنہوں نے دو گلہ کر کے آیا کرو ساتھ گرو گرانساو جا نندک تیر تیا پینا دی ایج تکنواڑا کوئی ویاکتی ہووے او نو مواپنی کرنا باقی صبر رکھنا آجے ساتھ گرو گرانساو جا نندک نو چنگی ترہاں سوڑ کے چٹکا آکے گڑی چڑا آکے 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 تیسی سنبیا کرانگے میں آپ نے ہو لو پائی کرتار سنگ جی تے پائی مہندر سنگ جی گرم پیارے باقیوں نے جارنیوں جتے سارے انہوں تنوال کردھا تے سارے سنگھ انہوں بینٹی کردھا کہ پیار سے تکٹھے رہو تے شاہتر تاری ہوو نوجوان کے دوڑے انہوں کٹھایا کرو تے شراب شڑ دے ہو عمر شاہ کے تیار پر تیار ہو بول دیں کوئی گلتی ہوگی تے ماں بھی بخشو واہِ گر جی